بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی عشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی یعشوب الدین صاحب السیفز الفقار امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین وراج الحق وشارع الحق والحق بالحق وحقیقت الحق ونور الحق وجسد الحق وروح الحق وحقیقت الحق علی ابن عبی تعالی علی والصلاة والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی بنت نبی الرحمت القریم والصلاة والسلام علی جمیل انبیاء والمرسلین وعوصیاء الرشل والصلاة والسلام علی قنا دیل التوحید حجج اللہ الیل الخلق طیبین الطاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتکم آلاللہ القائم الحجت الصاحب الاسر والزمان المہدی صلی اللہ محمد وعلم محمد اما بعد فقد کالاللہ تعالی شبحان فی صورت النجم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ینتک ان اللہ حواء انہو و اللہ و یوح صلوات بڑھ دیجئے علی اسی دن خلق ہوئے جس دن اس نے اپنی توحید کی بنیاد رکھی جس دن اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ میں واحد ہوں جس دن اس نے اپنی صفت واحد نیت کا اظہار کیا جس دن اس نے اپنی توحید کو ہر شئے پر لازم کیا اسی کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آہد واحد توحید کے صفعات کو بھی ظاہر کیا اور انہی صفعات کو آہد واحد واحد نیت وہ واحد اولا شریک ہے وہ کیسا واحد اولا شریک ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ آہد ہے تو کیسا ہے وہ واحد ہے تو کیسا ہے وہ تنہا ہے تو کیوں ہے اس نے اپنے لیے تنہائی مقدر کیوں کی وہ خدا پر جتنی مرضی بیسیں کر لو جتنی مرضی فلسفے لے آؤ جتنی مرضی منطقوں کا سہارا لے لو لیکن یہ یاد رکھنا اللہ پر ہر بیس کا نتیجہ علی نکلے گا ہر بات ہر بیس کا نتیجہ علی نکلے گا اور خدا کو جتنا مرضی ڈھونڈ لو ہاتھ صرف علی آئے گا آئے داری آئے 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 کی انتہا اللہ کی کہانی اللہ تق علی کی داستان حیات داستان توحید یہ علی ہی ہے جو اس کا مظہر ہو کے بھی اسے سجدہ کرتا ہے آئے 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 اور مخلوق پہ کریم اتنا یہ خدا رحیم اتنا ہے یہ خدا کریم اتنا ہے اپنے بندوں پہ مہربان اتنا جانتا تھا کہ میں نے انسان کو فطرت ایسی دی ہے یہ کوئی چیز بغیر دیکھے مانتا نہیں کیونکہ اس کی فطرت میں داخل ہے یہ جب تک کسی چیز کو دیکھے نہیں اس کی آگے سر جھکاتا نہیں اللہ نے انسان کی فطرت کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے علی نازل کیا کریم اتنا شخی اتنا رحمان اتنا رحیم اتنا کریم اتنا مہربان اتنا رعوف اتنا کہ جانتا تھا کہ یہ میری مخلوق کہے گی کہ ہمارا اللہ کیسا ہے بس یہ کیسے کا جواب علی ہے اس نے اپنے اسما اس نے اپنی صفات کو اکٹھا کر دیکھئے صفت موصوف کی غیر ہوتی ہے یعنی صفت اور شاہ ہے موصوف اور شاہ اسم اور شاہ ہے مسمع اور شاہ ہے دو الگ الگ چیزیں ہیں یعنی اسم اور صفت موصوف اور مسمع کی غیر ہوتی ہے اب کچھ لوگ حیران ہو گئے کہ میں نے کیا کہ سچ بولنا ایک صفت ہے لیکن سچا ہونا موصوف ہے اب اس سے زیادہ آسان کر نہیں سکتا اسی طرح میرا نام محمد علی حسنین ہے وہ میرا عشو ہے میں میں ہوں میں میں ہوں صفت اور شیع ہے صفت اور معصوف کا یہ فرق اور عشم اور مسمع کا یہ فرق واجب ہے یعنی یہ کبھی اکٹھے نہیں ہو شکتے کبھی یہ ایک دوسرے کے غیر ہیں الگ الگ دو چیزے ہیں میرا نام ایک الگ شیع ہے اور میں ایک الگ شیع ہوں ضروری نہیں جو میرے نام سے واقف ہو اس نے مجھے کبھی دیکھا بھی ہو ہو سکتا اس نے کہیں اخبار میں پڑھا ہو کسی دوست نے سنا ہو لیکن ضروری تو نہیں کہ وہ مجھے جانتا بھی ہو اس نے مجھے پہچانتا بھی ہو دیکھتا بھی ہو نہیں ہے اب اگر اس کی طرف میں اپنی تشویر بھیج دوں اب اگر میں اپنی تشویر بھیج دوں تو تشویر میں میں ہی ہوں کوئی انکار کر سکتا ہے جس نے مجھے دیکھا ہوا ہے اور وہ میری تشویر دیکھ کے کہے اچھا دو چیزیں ایک تو یہ ہے جس جو میرا نام جانتا اس نے مجھے دیکھا ہوا نہیں وہ تو تشویر دیکھ پوچھے گا یہ کس کی ہے اور آپ کہیں گے وہ جو محمد علی حسنین جیسے تم جانتے ہو وہ یہ ہے ایک گروہ تو یہ ہے ایک گروہ یہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے اور اچانک میری تشویر ان کے سامنے آگئی تو انہوں نے سوچا نہیں بے ساخ تک محمد علی حسنین ہے یہ ایک دوسرا گروہ ہے لیکن اب یہ جو میری تشویر ہے اچھا اب اگر میں اپنی ہی تشویر اپنے پاس لے کے آپ کے دکھاؤں تو آپ کہیں کہ یہ آپ ہیں یہ آپ کی تشویر ہے میں کہوں نہیں یہ میں ہوں آپ کہیں کہ نہیں جی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے آپ آپ ہیں یہ آپ کی تشویر ہے آپ نہیں ہیں میں کہوں گا دیکھو میں ہوں کہ نہیں میں اسی کرسی پہ بیٹھا ہوں مائیک لگی ہوئی ہے کالی ابا پہنی ہوئی ہے آپ کہیں گے جی بالکل ٹھیک ہے بلکل یہی تشویر آپ کی ہے شکل بھی وہ ہی ہے آپ ہی ہیں یقین بن کامل ہے قسم کھاتا ہوں آپ ہی ہیں لیکن آپ کی تشویر ہے آپ نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے چاہے میں ہی کیوں نہیں ہوں لیکن مجھ میں اور میری تشویر میں فرق ہے یہ تشویر میں نہیں ہو سکتا اسی طرح اللہ علی نہیں ہو سکتا علی اللہ نہیں ہو سکتا علی اللہ کی تشویر ہے وہی مظہر خدا این اللہ وہی اللہ کی آنکھیں وہی وجو اللہ اللہ کا چہرہ وہی شفات این اللہ اللہ کے ہونٹ وہی لسان اللہ سب کچھ وہی ہے لیکن اللہ نہیں ہے اللہ کا مظہر ہے اور مظہر تصویر کو ہی کہتے ہیں جسے دیکھ کر پتا چلے اب میری تصویر تھی آپ نے دیکھ کے کہا محمد علی اسنین علی انسان کے نام پر انسانوں میں اللہ کا انسان کی شکل میں وہ ظہور ازلی ہے جو اپنی ایک ایک حرکت سے سمجھاتا ہے انسانوں کو کہ اللہ کیا کر رہا ہے یہ ہے تعریف مظہر کی اور وہ غیر ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا خدا نہیں ہوتا ہاں پالن ہار ہے علی ہمارا اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد وال محمد کے بغیر نعمتیں نہیں اترتیں تو اب اگر یہاں تک پہنچ گئے تو سورہ نجم کی یہ میں آیت کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا جو روز کر رہا ہوں وہ وہ نبی میرا ایسا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا اب یہ لفظ مرضی آن الحوا یہ بتا رہی ہے کہ مرضی پر قادر ہے اپنی مرضی سے اختیار رکھتا ہے کہ بول دے لیکن نہیں بولتا مگر جب بھی بولتا ہے میری وحی کے تحت بولتا یا میں اگر آج یہ ترجمہ کچھ یوں کر دوں کہ جب بھی یہ بولنا چاہتا ہے اس کی جگہ میں بولتا ہوں مصطفیٰ جب بھی کچھ کہنا چاہتا ہے اب اس کا ایک اور ترجمہ بھی میں کر رہا ہوں جب بھی محمد بولنا چاہتا ہے تو میں اس کے لفظ بن جاتا ہوں وحی میرا کلام یہ واحد اختیار یہ آنا جانا بند کروائیے یا بیٹھ جائیے خدا کے لئے یا کچھ کہنے دیجئے مجھے یا کچھ میری بار بار توجہ مبزول ہو جاتی ہے درود پڑ دیجئے میرے ساتھ پروبلم جہاں جگہ ملتی ہے تشریف رکھی آپ میرے لئے معزز ہیں بڑے لیکن کچھ دھکا دے کہ کبھی ادھر کر دے کبھی ادھر کر دے کبھی آگے گزر جائے کبھی کندے پہ ہاتھ رکھ دے کیا نماز ہو جائے گی یہ اس نماز افضل نماز ہے اور یہ میں نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا پوری فقہ ہی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس نماز میں تم شکوں کو لے کر شکیات کے ساتھ مسلح پہ کھڑے ہو اس جگہ آتے ہی بیٹھتے ہی شک دور ہو جاتے عبادت وہ بھی خدا کی ہے عبادت یہ بھی خدا کی ہے عبادت میں کوئی فرق نہیں حقیقت نماز ایک ہی ہے اور وہ حقیقت نماز ہے محمد و آل محمد وہ چاہے مجلس کی شکل میں ہوں چاہے مسلح پہ ہوں اب مجھے بتائیے کیا رسول نے نہیں کہا ذکر علی ان عبادت نظر اللہ وجہ علی ان عبادت کہا نا رسول نے ذکر علی عبادت علی کا ذکر سننا عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت یہ سب ہے نا سب چیزیں مجھے یہ بتائیے اب جو بندہ علی علی کر رہا ہو وہ عبادت میں ہے نا اللہ کے رسول نے کہا کسی مولوی نے تھوڑی کہا اس نے کہا ہے جو وحی کے بغیر بولتا نہیں یعنی اب محمد کی زبان سے اللہ خود کہہ رہا ہے ذکر علی ان عبادت بھئی دیکھو عبادت گزار ہی گنا جائے گا بے نمازی نہیں مجھے خوشی ہوتی ہے جب میری قوم مجھے اس قابل سمجھے کہ وہ اپنے معاملات مجھ پوچھے اور کہے یہ بھی شرع کر دیجئے یہ بھی شرع کر دیجئے یہ بڑی خوش قسمتی بات ہے میں کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں علجتا اور یہ کبھی نہیں کہتا کہ میرا موضوع یہ ہے یہ نہیں ابھی آتے ہی مجھے خواہش کا ازار کیا گیا کہ شہزادی آلیہ کا خطبہ جلیلہ وہ سنا دیجئے تو میرا دماغ اس طرف چلا گیا کہ چلو آج وہ سنا دیتے میں رٹ کے تھوڑی آتا ہوں کہ آج مجھے یہ یہ لفظ کہنے میں نقل بامطابق اصل نہیں ہوں میں تو سخیوں سے بھیک مانگتا ہوں جتنا بادشاہ دے دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو آپ جو مرضی موضوع رکھ لیا کریں روزانہ بتایا کیجئے آپ کیا سننا چاہتے ہیں ہم وہی سنایا کریں یہ مجالس ہماری اپنی عبادت اور ذکر کے لئے ہے یہ کسی تصنع بناوٹ کے لئے نہیں آئے کہ جی میں آیا ہوں تو خبردار میرے سے کوئی باجو میں کہہ رہا ہوں بس وہی سنو نہیں خدا کی قسم میں تو خواہش کرتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی اٹھ کے موضوع تائکیا کرے کہ آج یہ سنائیں آج یہ بات کیجئے کیا محمد والے محمد کا ذکر اتنا تھوڑا ہو گیا ہے آپ دل کھول کے کہا کیجئے کہ سرکار آج یہ ارادہ ہے یہ ایسا کیجئے تو میں تو نو کر ہوں آپ کا یہ کونسی بات ہے سخی کا ذکر کرنا ہے کوئی بھی اکسا کر لیجئے بات صرف یہ ہے کہ باب علم کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پھیک مانگی یا سیڈی کے دروازے پہ پھیک مانگی باب علم کے دروازے پہ جانا چاہئے ہم کیا کسی کو علم دے سکتے ہیں اور وہ بھی محمد والے محمد کا کوئی نہیں دے سکتا اور میں نے آپ کو کئی دفعہ کہ محمد والے محمد کے سامنے جس نے کہا میں عالم ہوں وہ اسی وقت عبلیس ہو جاتا ہے کسی کی مجال نہیں ہے جناب کہ کوئی آل رسول کو کہے میں جانتا ہوں نہیں اللہ میں صاحب آپ کے پیش جماز ہیں ان کا بہمیشہ احترام کرتا اب انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ جناب مولا علی کا یہ فرمان کہ اللہ نے ہم چودہ کو بنایا ہے باقی سب کو ہم نے بنایا ہے کہ اس کی شرعہ کر دیجئے تو چلیئے تھوڑا سا یہ سن لیجئے پھر میں آپ کو بی بی کا لیکن دیکھئے جہاں تک شہزادی کے خطبات کا تعلق ہے شہزادی نے اس کربلا کے سفر سے یہ جاننا چیزیں بہت ضروری ہیں زاکر صاحب کو سنا گئے ہیں بند سنا گئے ہیں وہ ان کو بادشاہ کی عطا ہے میرے بعد ایک بچہ ہے لیکن ہمارا مومن کبھی بچہ نہیں ہوتا بچہ ہی کیا بلکہ یاد رکھئے جسے لفظ علی کہنا آتا ہے وہ جاہل نہیں ہے اب آپ کو میں بتاؤں علی کی بیٹی کی علمی حیثیت کیا ہے شہزادی علیہ نے نہیں پہلے علامہ کے سوال ہے ان کی خواہش ہے اس پہ بات ہوگی لیکن جب شہزادی کی حوالے سے صرف آپ کو تعرف کر آ رہا ہوں تاریخ اسلام میں تاریخ الحدیث میں یہ چیزیں درج ہیں ہماری اپنی اسلامی یہ دو تاریخیں میں نے کیوں کہ ایک تاریخ اسلام ہے ایک تاریخ مسلمان ہے اس کا بڑا فرق ہے تاریخ مسلمان یہ ہے کہ جب بادشاہوں پہ برا وقت آیا تو انہوں نے اپنی بادشاہی بچانے کے لیے اسلام کو اپنے آگے کر دیا اور اسلام کے پیچھے چھپ گئے اور تاریخ اسلام کیا ہے سرکار تاریخ اسلام یہ ہے کہ جب اسلام پہ برا وقت آیا محمد وعال محمد نے اسلام کو جلدی سے پکڑ کے اپنے پیچھے چھپا لیا اور خود آگے ہوگا تو تاریخ کے یہ دو فرق ہیں بڑے لیکن دونوں تاریخوں میں درجہ ہے تاریخ اسلام میں بھی تاریخ مسلمان میں بھی ابن خلدون نے اپنے مقدمے میں اسے لکھا شہزادی کے بارے میں جب اس نے کلم اٹھائی حالانکہ وہ علی کا سخت دشمن تھا عبد الملک بن مروان کے زمانے کا یہ عالم ہے وہ اس نے مقدمہ تاریخ ابن خلدون لکھی لیکن جب وہ شہزادی کے نام پہ آیا نا تو جانتے ہیں اس نے کیا لکھا متصب تھا سخت حیبت دیکھی علی کی بیٹی کی جو علی کے خلاف کلم اٹھاتا ہے اس کا کلم لرزنے لگا اور کہنے لگا شہزادی عالیہ عقیلہ تل قریش آئیں اور سب سے پہلے ابن خلدون نے یہ پردہ اٹھایا کہ عقیلہ عقل مند خاتون کو نہیں کہتے عقیلہ کا عربی لغہ میں ایک اور معنی بھی ہے جو اس پر ہاوی ہے عقل مند پہ اور وہ ہے کردار کے معنی میں آتا ہے عقیلہ وہ کہتا ہے جس کا نام ہی کردار بنی حاشم یعنی شہزادی عقل بنی حاشم نہیں دکھا رہی کردار بنی حاشم یعنی کل نبیوں کا کردار کیا یاد آگیا مجھے انسر میرے ساتھ گاڑی میں ایک دفعہ بیٹھا تھا اور مجھ سے کہنے لگا علامہ صاحب بس مجھے معرفت کرا دیجی علی کی بیٹی ہے کون آج وہ ذکر آیا تو مجھے اس کی یاد شدت سے آنے لگی جی وہ شریک ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے مومن ہمارے ساتھ شامل نہ ہو لیکن یادیں تو رہ جاتی ہیں اور آپ کے اس شہر سے اسی قبر کے ساتھ میرا رشتہ جڑا ہے یمیہ زفر ایک نشانی رہ گئے ہیں خدا ان کی زندگی دراز کرے ان کو دیکھ کے تسلی رہتی ہے یقین جانیے ورنہ میرے ہاتھ میں صرف یادیں ہیں اس شخص کے ساتھ یاد وابست ہر وقت ہم نے مولا کا ذکر کرنا میرے سے وہ ایسے ایسے راز پوچھتا تھا جو میں سمجھتا تھا انسان کی اقل میں یہ سوال آ ہی نہیں سکتا چلیں اس کی درجات کی بلندی کے لیے اور اس کے اس حال سواب کے لیے حدیعہ ہماری طرف سے بھیجنے کے لیے اس کا ایک سوال آپ کو بتاتا ہوں اس نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی میں پریشان ہوں بڑا میں نے کسی سے پوچھا بھی نہیں نہ مجھے پتائے کوئی جواب دے پائے گا لیکن آج آپ کے ساتھ پوچھ رہا ہوں یہ علی کی بیٹی نے ہتھ کڑیاں کیوں پہنی اچھا ہم دونوں جب سفر کرتے تھے تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم لوگ جہاں دل کیا ارادہ کیا سڑک پہ گاڑی کھڑی کر لیتے تھے اور سب کو بار نکال دیتے تھے اور ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے وہ مجھ سے یہی سوال اس قسم کے پوچھتا تھا میں نے اس کو جواباً کہا دیکھو میاں صاحب یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اور میاں صاحب اس وقت ہم دونوں اکیلے نہ ہوتے میں آپ کو کبھی زندگی بھر یہ لفظ میرے موں پر نہ آتے میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ یہ ہے کیا بات لیکن آج تمہیں اس کے روح کی درجات کی بلندی اور معشومین کے ساتھ قرب کے لیے اس کو یہ ہم سب کی طرف سے حدیعہ ہے اس کی بتائی ہوئی وہ راز کی بات میں نے کہ محرم کا جب سورج چڑھ تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں یاد رکھئے گا دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک تو جو ہی سورج نے اپنا سر نکالا امام سجاد کھڑے ہوئے اور سورج کی طرف دیکھ کہ کہنے لگے اللہ نے آیت بھیجی ہے نا ہم جب قیامت آنے محرم کو سورج کے تلو ہوتے یہ آیت پڑی کہ ہم سورج کو اندھہ کر دیں گے اور سرکار نے اپنا ہاتھ بلند کیا سورج کی طرف اور کہا قویرت اندھے ہو جاؤ اب سورج کا اندھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ چمکتا رہتا ہے لیکن انسانوں کو صحیح نظر نہیں آتا یہ مولا نے کیوں کہ کیوں کہ بے ردا ہو چکی تھی علی کی بیٹی اور دوسرا جب اللہ اکبر زنجیرے آئیں تو ابھی پڑی تھی بی بی نے قبول نہیں فرمائی تھی کہا تھا کس کی مجال کس کی جرت جو ہمیں زنجیرے پہنائی اتنے میں سجاد آگے بڑھے غور سے سننا معرفت کی بات اور اسرار کی بات اور راضی الہی ہے اگر توجہ ادھر ادھر ہوگی تو میرا جملہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا اور میں دوہر آنگا نہیں یہ شرط ہے تب تمہیں سناتا ہوں سرکار آئے اور آکے کہنے لگے سیدہ یہ ہتھ کڑی آئی ہیں بی بی کہا شہزادی ما آئین الاحوال الزوف فی الارز واللیلت البعید اور سے سنو میں تمہیں ترجمہ سنو شہزادی نے کی طرح مو کر کے سجاد کہنے لگے بی بی آلیہ جو رات کو مہمان آیا ہے وہ ابھی تک اسی زر زمین پر ہے وہ یہاں سے جائے گا نہیں جب تک اسے ہم رکھست نہیں کریں گے یہ شام غریبہ سے وہ جائے گا نہیں تاریخ نے تمہیں صرف اتنا ہی بتایا کوئی گھوڑے پہ آیا اور کہا میں علی ہوں علی سارا دن کیوں نہ آیا وہ علی کی حیثیت سے نہیں آیا مذر خدا بن کے آیا ہے اور ادھر سے حکم ہے کہ بیٹھے رہو علی اور حجت خدا کہہ رہی ہے شہزادی جو رات کا مہمان ہے اسے رخصت کیسے کریں اچانک کہا بی بی نے ہاں مہمان ہے ہمارا جلدی سے ہاتھ کڑیا لاؤ میں پہن لوں جو ہی میں پہن لوں گی میں کربلا چھوڑ دوں گی وہ کربلا کی زمین چھوڑ دے گا مجھ رہے کیسے 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 راز ہیں یہ مصیبتیں یہ غور سے سنو غور سے مجھے ایک بات بتاؤ جو مولا چاہیں گے وہ ہی اب ہوگا ہمیشہ وہ ہوتا جو وہ چاہتے ہیں یقین جانو میں تم سے زیادہ غم میں لیکن کیونکہ مجھے تمہیں سب کچھ سنانا ہے تو میں تم سے زیادہ حمت میں بیٹھ ہوں اللہ اکبر کیا قتل حسین کے بعد غور سے سنیئے ضروری نہیں ہوتا ہر مجلس فارمیلیٹی ہوتی ہے نہیں ہم یہاں خدا کو ڈھونڈنے بیٹھے ہیں اور خدا مجلس حسین کے علاوہ کہیں نہیں ملتا اس کی تجلی یہیں ہے اس کا نور یہیں ہے اس لئے اس مجلس کو اہمیت دیا کیجئے کیا مجھے بتائیے قتل حسین کے بعد کیا اللہ اب بھی انسانوں سے اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے اتنا بڑا زمین پر ظلم ہو گیا محمد مصطفی قون تھا اس کا محبوب اس مخلوق نے اس کے محبوب کے لباس تک لوٹ لیے کہ اب بھی راضی آئے اتنا شوق ہے اسے خدائی کا کہ قتل حسین کے بعد بھی خدائی کرنا چاہتا ہے نہیں اسے کوئی شوق نہیں کیونکہ امام سجاد خود فرماتے ہیں اور صادق آل محمد نے بھی اس کی شرح فرمائی تہا سخت نراز ہو چکا تھا اپنی مخلوق سے قریب تھا کہ شام غریبہ کی بجائے سیدھا گرم ریت پر سجدے میں گر پڑا اور جب سجدے میں گر پڑا تو کہنے لگا ابھی تیرا ایک عبد ہے کہا ایک عبد ہے کہا وہ سجدہ شام غریبہ کا امام سجاد کے لئے سرکار صادق اہل محمد فرماتے ہیں مفضل شکر ادا کرو سجاد کا یہ آج ہماری زندگیاں اور یہ زمین و آسمان کا قائم ہونا اسی شام غریبہ کے سجدے کی وجہ سے ہے اگر وہ باہر نکل کے اس ظلم کے میدان میں پیشانی نہ رکھتا اس لئے ساری رات سجدہ کر کے اسے کتنا سخی ہے انسانوں پر کتنا مہربان ہے کیسا امام ہے اللہ کی مخلوق بچانے کے لئے اپنے بچوں کو کٹھا نہیں کر رہا کوئی گھوڑوں کے حسوموں کے نیچے آکے قتل ہو گیا کوئی خیموں کے عزد میں آ گیا کوئی بھاگتے ہوئے گھوڑوں کے نیچے کچلا گیا لیکن اس نے پیشانی سجدے سے نہیں اٹھائی آج ہم سب کی زندگی اسی سجاد کے سجدے کی وجہ سے ہے یہ ذکر اسی کی سجدے کی وجہ سے ہے ان سب مسائب کو سمجھا کیجئے میں بھی کوشش کروں گا کہ ہر مسائب کی منطق آپ کے خدمت میں ارز کروں رونے کا کیا ہے ہم مولا کا نام لیتے ہیں اور روتے ہیں امام حسین کا خوبصورت جملہ ہے جو مجھے جان سے زیادہ عزیز ہے امام نے کچھ لوگ بیٹھے تھے مومن مولا کے حسین بادشاہ خطاب فرمائے یہ مت بھولا کیجئے حسین کربلا میں جب آئے تو اس وقت دس سالہ اپنی امامت کا دور گزار چکے تھے یعنی امام حسین دس سال حجت خدا کے عہدے پر فائز رہے حجت خدا کا عہدہ اور ہوتا ہے اور حسین ہونا اور ہے دونوں میں فرق ہے حسین بیٹھے تھے اور سب کو کہنے لگے مسکور آکھے کہنے لگے حسین اے میرے چہنے والوں میرے اصحاب سنو تمہارے سارے مولا خود کہہ رہے ہیں تمہارے سارے مولا سوائے میرے تمہارے دلوں میں رہتے ہیں تمہارے سارے مولا سوائے میرے تمہارے دلوں میں رہتے ہیں ایک میں ہوں جو تمہاری آنکھوں میں رہتا میں تمہارے دلوں میں نہیں رہتا میں تمہاری آنکھوں میں رہتا اس لیے آنکھوں کو برائی سے بچاؤ کیونکہ یہ حسین کا مسکن ہے اس میں حسین رہتا ہے ان سے مقدس رکھو ان آنکھوں کو اب دو سوال آج ہی اکٹھے ہو گئے مولا کا یہ کہنا کہ ہم چودہ کو اللہ نے بنایا ہے باقی سب کو ہم نے بنایا ہے میں اس کا مختصر ترین جواب دینا چاہتا ہوں یہ چودہ وہ ہیں جو کن سے پہلے بنے اور باقی سب کچھ ان کی وجہ سے کن سے بنے بنایا اسی نے ہے سب کو اور جب یہ کہتے ہیں کہ ہم سے سب بنے تو کیونکہ کن کاف اور نون محمد اور علی کے نام ہیں اللہ نے جب ان دونوں کے نام کا کلمہ اور تشبیہ بنائی تو اس لیے لکھا کاف باعش میں محمد نون باعش میں علی اب جب اللہ کہتا ہے کن تو یہ دو لفظ کاف اور نون نہیں ہوتے اللہ کہتا ہے محمد اور علی فیقون شے بن جاتی ہے اس لیے اس کی نشبت مولا نے دیا اس جملے میں علماء عرفانین اس پر بڑی بیعث کر چکے ہیں کہ مولا کا یہ کہنا کہ ہم نے سب کو بنایا ہے ہمیں اللہ نے بنایا ہے یعنی ہم کن سے ما فوق ہیں ابھی تو کچھ بھی نہ تھا نہ کلام تھا نہ زبان کچھ بھی نہیں تھا یہ اللہ کے نور سے الگ ہو چکے تھے کبھی پھر اس موضوع پہ کہ کن کی تعریف کیا ہے یہ سوال نہیں ہے کہ ہم چودہ اللہ سے بنے اور ہم باقی ہم نہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم لفظ کن کو نہیں سمجھیں گے یہ کن کی کیفیت ہے کیا فیہ کون کیا ہے پھر بات آگے بڑھے گی انشاءاللہ اسے اٹھائے رکھیں گے پھر کسی وقت سرکارِ علامہ کن پہ میں بات کروں گا بڑے کھل کے اور جب کن سمجھ میں آ جائے گا تو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیسے فیہ کون کرتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک سلوات پڑھیں گے جی ٹھیک ہے جو پڑھیں گے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ اب کیونکہ آتی دوستوں نے خواہش کر دی کہ یہ خطبہ جلیلہ اور میں اس کے بارے میں علمی حیثیت بھی بھی کیا آپ کو بتا رہا تھا یاد ہے وہاں سے پھر بات کہیں اور مسائب میں چلی گئی اور انصر کی طرف بات مڑ گئی مولا کو منظور تھا اس کا ذکر آج مجلس میں ہونا تو وہ ہو گیا ابن خلدون نے بھی لکھا اس نے کہا یہ اقیلت القریش اقل قریش نہیں ہے کردار قریش ہے اور پھر اس نے لکھا کہ عجیب بی بی ہیں بڑے بڑے سردار دین بڑے بڑے سردار دین دیکھ لیجئے کہ ایسا مورخ اور محقق ہے کتنا متاسب ہے لیکن بات کیا کھری لکھ گیا حق حق ہوتا ہے وہ کسی کو بھی پتا چلے وہ اس سے ضرور ظہور ہوگا اور وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اللہ اکبر یہ جملے سمجھ میں آگے ہیں اس کے تو بڑے قیمتی ہیں اور بڑا لطف لیں گے آپ وہ کہتا ہے رسول خدا نے بہت پریشانیاں اٹھائیں لیکن محمد مصطفیٰ نے جب بھی خطبہ دیا ممبر سے دیا مشند سے دیا کہا علی شہرِ خدا فساحت و بلاغت کے رب ہیں یہ سب سے پہلے عبرِ خلدون نے لکھا کہ لفظ علی کی مخلوق ہیں کیونکہ علی نکتہ ہے اور ہر لفظ نکتے سے بنا ہے سمجھنا نا کا مخلوق ہے علی کی یہ الفاظ اور کہا وہ بھی جب بھی بولے انہوں نے بھی ممبر سے خطاب کیا حسن جب بولے تو کہا ممبر سے خطاب کیا حسین رہے ممبر سے خطاب کیا ماں سوائے کربلا کے کہنے لگے ان سارے سرداروں میں واحد اکیلت القریش ہیں جنہوں نے بے پلان اونٹ کی پش سے خطبے دیئے کوئی محمل سے نہیں دیئے اور کہنے لگے چالیس ہزار حدیثیں رسول کی برائے راست بغیر کسی راوی کے خود کہا کے ہم نے اپنے نانا سے سنا کہا کربلا سے لے کے تمشق شام سے لے کے واپس مدینہ اور بیچ میں پھر ایک کربلا کا کہتے ہیں کہ اس سارے سفر میں بی بی نے رسول سے برائے راست چالیس ہزار حدیثیں بیان کی اور وہ کہتا ہے ساری کی ساری محمد والے محمد کی شان میں تھی اونٹ سے ہتھکڑیوں میں رسیوں میں فضائل محمد والے محمد پڑھے چالیس ہزار حدیثیں اور پھر فرماتے ہیں خلدون کہتے ہیں کہ بی بی نے تاریخ نے جو اساسہ آکٹھا کیا اس میں وہ کہتا ہے کہ تیراسی اسی اور تین تیراسی خطبات جلیلہ ہیں جو شہزادی نے اس سارے سفر میں اور درباروں میں ادا کیے خطبہ کے چند جملے سنانے سے پہلے میں آپ سے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں ایک اور چیز طے کر لیجئے مجھے ایک بات بتائیے یہ محمد والے محمد کسے بنوانے کے لئے آئے ہیں اللہ کو اب اگر یہ اللہ کی بجائے اپنا رونا پیٹنا شروع کر دے تو حجت قائم رہ سکتی ہے ہر مشیبت میں حجت نے اسے قائم رکھنا ہے اور سبر کرنا ہے ہر مشقل پہ محمد والے محمد سبر کے کیا کہوں میں اب اچھا دیکھئے سیدہ کون ہے ساری دنیا میں بے سبری کی فصلے اگ چکی ہوئی ہیں واحد زینب ہے جنہوں نے بے سبری کی فصلے کاٹ کر سبر کا بیج بویا اللہ اکبر اور خود شہزادی نے بھی کہا میں وہ ہوں مرسیہ پڑا اپنا کہا میں وہ ہوں دکھوں کی ماری کہ کئی دفعہ سبر میرے حضور میں آکے کہتا تھا کہ مجھ سے اب سبر نہیں ہوتا کہ سبر نے بھی آکے کہا کہ مجھ سے سبر نہیں ہوتا یہ وہ ہشتی ہیں انہوں نے کہا اب دیکھئے بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بی بی کفر کے دربار میں روتی پیٹتی ہوئیں ہائے ہائے کرتی ہوئی داخل ہوتی تو اللہ بچ جاتا توحید بچ سکتی تھی رسالت نہیں وہ تو پھر شہدہ کا غم مناتی بی بی حالانکہ وہ بھی جائز تھا بی بی ایسا کرتی تو کوئی کباہت نہ تھی لیکن نہیں بی بی جب دربار میں داخل ہوئیں تو ایک روتی دھوتی ہوئی خاتون کی شکل میں نہیں تھی پورا کا پورا جاہو جلال اللہ اکبر اور صبر میں شہزادی نے جو لہجہ اختیار کیا تین ہی تو شخصیات ہیں تین ہی تو ہستی ہیں جنہوں نے یہ لہجہ اختیار کیا یا اللہ نے میراج کی رات یا علی بولتے تھے یا پھر آلیہ کو یہ اختیار آئے کہ اس لہجے میں بولے جس لہجے میں اللہ بولتا ہے اب اگر بی بی اس لہجے میں روتی پیٹتی داخل ہوتی تو یہ تو پھر اللہ کا لہجہ تھا سمجھ رہے نا بری بات میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں ہر چیز تو کھول کے نہیں بیان ہو سکتی نہیں شہزادی وہاں قید ہو کر گئی تھی دین کے لیے توہید کے لیے ولایت کے لیے اب اگر شہزادی کہیں بھی کمزور پڑ جاتی تو دین کمزور پڑ جاتا توہید کمزور پڑ جاتی ولایت کمزور پڑ جاتی اس لیے شہزادی پورے جاہو جلال کے ساتھ یہ تاریخ نے کیوں لکھا خلدون نے بھی لکھا کہاں سبز رنگ کے پتھر کا محل تھا جو دھوپ میں چمک رہا تھا اور اندر بڑے چہرے تھے بڑی سونے چاندی کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اور کھڑے ہوئے لوگ مساحب ایک دربار تھا فیراؤن کا لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ہی علی کی بیٹی نے قدم رکھا اس قدر حیبت تاری ہوئی کہ ہستے ہوئے چہرے زرد پڑ گئے کہاں جو ہی داخل ہوئی جو ہی داخل ہوئی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے جب آپ خواہش کرتے ہیں تو پھر اس کا احترام بھی غیاء کیجئے کہیں بھی جگہ مل جائے بیٹھ جائے دیکھیں میں پڑھتا ہوں واجد سے میں فقیر نمہ آدمی ہوں مجھے فن فنکاری فنکوری ذاکری والی نہیں آتی بسم اللہ تو میں سیدھا سادھا سا آدمی ہوں میرا واجد اگر ٹوٹ جائے نا جی تو بڑی تکلیف میں گزرتا ہوں میں مجھے درد ہونے لگ جاتا ہے آپ کسی فقیر کو وہ اس کے خمار میں ہو اور آپ اسے چھیڑ دیں مولا کی قسم میں کوئی تصنع بناوٹ سے نہیں کبھی بات کرتا ہوں میں دل کی گہرائیوں سے پڑھتا ہوں اور یقین جانی ہے میں آپ کو کیا راز بتاؤں میری آنکھوں کے سامنے کتابیں موکل لیے کھڑے ہوتے ہیں میں کبھی نہ بتاتا لیکن مولا کی قسم کھائی میں نے اور وہ ایسے کھولتے جاتے سفے تو میرا ربط خراب ہو جاتا ہے بیٹھ جائے کیجئے یا پہلے آیا کیجئے تشریف لائے کیجئے آئیے جی آئیے آپ بھی بیٹھئے اچھا میں چھپوں آپ سب لوگ آرام سے بیٹھ جائیں آ جائیں کرنے پھر میں پڑھوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ایک لفظ بھی جلیلہ کا سایہ ہو بیٹھ کے میں پڑھوں آئیے آئیے میرے بھائی آئیے آئیے ایک درود پڑھ لیں ایک دفعہ پھر سلوات کریں آپ کو میں بتا ہوں آپ کو ایک مجلس سنانے کے لئے مجھے کتنی تیاری کرنی پڑتی ہے یہ نہیں کہ مجھے کوئی رٹے لگاتا ہوں یہ جو میں نے پانی پیا ہے یہ آبِ زمزم ہے میں جو ماتھے پہ خشبو لگاتا ہوں یہ حجرِ اسود اور خانہ کعبہ کو جس سے غسل دیتے ہیں یہ وہ خشبو ہے اس سے بچی ہوئی میرے پاس مولا نے مجھے اناعت فرمائی میرے جیب میں سارے مشاہدِ مقدسہ کی مٹی ہے بکیہ کی کربلا کی اصل مقتل کی غلافِ کعبہ حتیٰ کہ جب میں جینی اٹھا تو قبرِ رسول پہ مجھے جانے کا عزاز آسل ہے وہاں رسولِ اکرم کی جو چادر اتاری جاتی ہے اس کا ایک ٹکڑا میرے پاس ہے یہ سارے تبرکات میں ہر وقت اپنے سینے سے دل کے اوپر لگائے رکھتا ہوں زمزم پیتا ہوں خوشبو اپنے اوپر کعبہ کی اور حجرِ اسود کی لگاتا ہوں دل سے میں نے محمد والے محمد کی قبور کی مشاہد کی مٹی لگا رکھی ہے غلافِ کعبہ کا ٹکڑا اور قبرِ رسول کی چادر کا ٹکڑا یہ ہر وقت سینے سے لگائے رکھتا ہوں کیوں؟ اس لیے کہ مجھ سے خشبوِ کعبہ آئے میں جھوٹ نہ بولوں میں جھوٹ بولنے لگوں تو میرے ناک میں خشبو آئے میں کہوں اوہو میں تو کعبہ کی خشبو لگائے ہوں میں کعبہ جھوٹ بولتا ہے پیتا میں زمزم ہوں کہ کیا کوئی زمزم پی کے جانتے ہو زمزم کس کا نام ہے عبرانی زمان میں زمزم کہتے ہیں بلندی کو بی بی نے زمزم علی کا نام ہے کیا تم نے سجاد کا خطبہ جلیلہ نہیں پڑھا سجاد نے کہا تھا یزید کے دربار میں انا ابن مکہ انا ابن کعبہ انا ابن معاشر العرام انا ابن منہ انا ابن عرفات انا ابن زمزم میں زمزم کا بیٹا ہوں اور زمزم علی کے نام ہے پانی کا نہیں بی بی نے جب پانی اکٹھا کیا تھا جب وہ پانی نکلا تو بی بی نے علی کے شکریہ ادا کرنے کے لئے کہا تھا زمزم اے علی علی تو نے ہی تو پانی دیا پانی نہیں زمزم علی کا نام ہے تو اتنے تبرکات میں لے کے ممبر پر بیٹھتا ہوں کہ میری زبان سے اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری بادشاہوں نے نہیں کی یا ایسی مشیبت نکل جائے ایسا مت کیا کیجئے مجھے تکلیف ہوتی ہے بڑی یہ تشخص سے سنا کیجئے آداب مجلس سیکھنے کی کوشش کیجئے ادھر سے تو آپ کہتے ہیں اس میں معصوم بیٹھے ہیں جب معصوم بیٹھے ہیں تو اس طرح کی دربار میں تو بات نہیں ہونی چاہیے نا سخی چلے خیر میں معذرت خواہم میں نے کبھی ممبر سے کبھی ایسی باتیں کی نہیں پھر بھی میں مال لیکن میں نے آپ کو احساس دلایا ہے کہ دیکھی آپ کو ایک مجلس سنانے کے لیے مجھے کتنی کڑے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسی بات مومنین تک نہ پہنچ جائے جو غلط ہو جس کی اثناد نہ ہوں اور بتایا تھا نا یہ ممبر بطول کا ہے آپ کو تو سنا کے واہ 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 کروا کے چلا جاؤں گا تو قبر میں کون جواب دے گا ڈرئیے محمد والے محمد سے ہم نے تو محمد والے محمد کو اب مولا نہیں بنایا ماف کیجئے گا اب تو ہم دو سمجھتے ہیں اور مو ٹھا کے جیسا دل چاہتا ہے باتیں کرتے ہیں اچھا میں آپ یہاں آپ کے سب سے بڑے کون سا پیر ہے جس کی قبر ہے کوئی محمد خیر محمد رحمت اللہ وہ ہیں سب کی آپ میں سے میں کسی کو منڈی میں اس پنڈی بٹیاں میں سے پکڑ کے کہوں آپ مجھے بتا یہ فقیر ہے یا نہیں ہے میں نہیں مانتا اسے یہ نہیں کرتا ایسے نہیں ہو سکتا یہ اس نے کیسے کر لیا وہ کہا تو آپ میرا گیرے بان پکڑ لیں گے کہ آپ کو فقیروں کی عزت کرنی نہیں آتی اور آپ کو کیا پتا یہ کتنا بڑے فقیر ہیں خبردار ہم اسے مانتے ہیں آپ نے ایک فقیر کے لیے تو یہ تیع کیا اور علی پر اٹھا کے مو جیسے دل چاہتا ہے بات کر لیتے ہیں ایک فقیر کی بے حرمتی تو آپ سنتے نہیں ہیں لیکن امیر کی جیسا دل چاہے کرتے رہتے ہیں یہ نہیں ہوگا اور ایسے فرینکلی دوست کی طرح کہتے ہیں علی کی وہ خدا کا خوف کرو کیا قرآن نے نہیں کہا خبردار نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو کہا کے نہیں کہا تو سلاعت کون ہے انا سلاعت المومن علی نے کہا میں ہوں مومن کی سلاعت اور قرآن کہہ رہا ہے علی علی نہ کرنا جب تمہاری اکا علی نہیں کہہ رہی سمجھ رہے ہیں نا شہزادی داخل ہوئی بس ہم متوجہ بہت کہانی گیری ہوگی بہت باتیں ہوں گی فضول وقت ضائع ہو شہزادی داخل ہوئی حالانکہ ایسی چیزیں وجد سے اور عطاوں سے ہوتی ہیں خطبے جو پڑے جاتے ہیں یہ زبردستی نہیں پڑے جا سکتے لیکن کیونکہ محترم نے آج کہہ دیا میں اب کیا کروں گا مومن کی بات کو ٹالنا ایسے ہی ہے جیسے مولا کی بات کو ٹالنا کیونکہ مرضی مولا کے حساب سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا جی لیکن چلے ابھی وہ پتہ نہیں وہ آ تو نہیں گیا آپ کا نہیں میں کسی کا وقت نہیں لوں گا میں معذرت خواہوں وہ رائے صاحب جنہوں نے جنہوں نے کہا تھا میں معذرت خواہوں میں کل انشاءاللہ آتے ہی خطبے سے شروع کریں گے ایسے کر لیجئے گا وقت نہیں لینا چاہتا میں کسی کا لیکن کل انشاءاللہ اس سے شروع کرنا مسائب میں کیا پڑھوں تین محرم ہیں آج کل سے حشین کربلا میں اتر چکا کربلا میں اتر چکا لیکن یقین جانیے کربلا میں سب سے پہلے جس پر مشیبت پڑی وہ عباس ہے کربلا میں کربلا میں آتے ہی جس پر سب سے پہلے مشیبت پڑی وہ عباس ہے خیمیں لگ چکے تھے ابن سعد کا کاسد آیا اس نے پہلی بدتمیزی کی کہ معشوم حجت خدا کے سامنے اس نے نقل کفر کفر نباشد لیکن کیونکہ مسائب کے لفظ ہیں میری ہزار دوار توبہ حسین کی بارگاہ میں میں کون ہوتا ہوں وہ جملے کہنے والا لیکن معشوم نے کیونکہ خود بتایا ہے اب وہی انہی کے ذمہ سے سرکار کے وہ جملے کہنا چاہ رہا ہوں جو مقتل میں ہیں میری جورت نہیں میں یہ کہوں اس نے گھوڑے پر سوار کاسد نے کہا اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین اوہ حسین یہ سب سے پہلی مشیبت پڑی عباس پر کیونکہ پاس کھڑا تھا عباس جو ہی قدم آگے بڑھایا حسین نے کہا عباس رک جاؤ یہ دوسری مسیبت پڑی عباس پر کہا کیا بات ہے کہا یہاں سے ترائی سے خیمے دور کرو یہاں سے خیمے ہٹاؤ تیسری مسیبت عباس پر پڑی حسین نے کہا ہم اٹھا لیتے ہیں چوتھی مسیبت عباس پر آتے کیا پڑی حسین نے کسی اور کو نہیں دیکھا سیدھا عباس کو دیکھا عباس ہمارے خیمے اکھاڑ دے اب عباس آگے بڑھے کہا مولا کیا بنت نبی کا بھی خیمہ اب پھر مشیبت پڑی عباس پر حسین نے کہا ہاں زینب کا خیمہ اب عباس بولے نہیں حسین نے خود حکم دیا عباس زینب کا خیمہ تم اکھاڑ ہوگے پانچویں مشیبت پڑی عباس پہ عباس چل پڑے خیمے کی طرف مقتل رزوان سے لے رہا ہوں روایت کو کہا سارے راستے عباس نے ہاتھ پھیلائے اے میرے رب اے میرے اللہ قلب عباس پہ برکت نازل کر مجھے تشقین دے اللہ اکبر وصیرات الحمد مان نتقے کا بنت نبی مولا میری رہنمائی کر عباس کی رہنمائی کر میرے دل پہ وحی کر مجھے سمجھا تو سہی نبی کی بیٹی سے بات کیسے کرتے ہیں یعنی میں کیسے جا کے علی کی بیٹی کو کہ دوسرے خیمے میں چلے جائیں پہنچ گیا عباس دروازے پہ اب کھڑائے سر جھکا کے اور کوچھ نہیں سوجی تو کہنے لگا اللہ اکبر شہزادی نے بھائی کی تکبیر سنی مسلے سے اٹھی در خیمہ پہ 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 عباس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ میں نے بھائی عباس کی تکبیر سنی سنی کہا آؤ بھائی کہا آؤ بھائی خیمے کا در پردہ بی بی نے خود ہٹایا کہا آؤ بھائی عباس اندر داخل ہو جاؤ دو قدم عباس پیچھے ہٹ گئے سر کو جھکایا ہاتھ باندھ لیے کانپ نے لگا کہا شہزادی عباس اور آپ کی خلوت گا آپ کے خیمے میں میں عباس داخل ہو جاؤں اب دو قدم علی کی بیٹی پیچھے ہٹی کہا بھائی سات دن اور آٹھ دن اور عدب کرو پھر تم میرے خیمے میں شمر کو پاؤ گے موسیقی موسیقی موسیقی